اللہمہ اس میں لکی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتے اور حضور کے بلکل ساتھ پہلو میں وہی بیٹھے تھے جو آج بھی پہلو میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے حضور کے بلکل پہلو میں اب حضرت صدیق اکبر کا درجہ کیا ہے وہ سب کو پتا تھا تو حضرت ابو بکر کو بھی پتا تھا پتا تھا بس بات کو سمجھ لینا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو بھی سمجھ آگیا بڑا کچھ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے حضور کے ساتھ تو مولا علی شیر خدا آگئے حضرت مولا کائنات کو آتے دیکھا تو جناب صدیق اکبر جلدی سے پیچھے ہٹے اپنے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ مولا علی کو بٹھایا عدب کا خطبہ نہیں پڑا عدب کی منقبت نہیں سنائی عدب کا لیکشر نہیں دیا انہوں نے ایک دوسرے کا عدب کر کے دکھایا جناب ابو بکر صدیق نے جب وہ جگہ چھوڑی حضرت مولا علی وہاں بیٹھ گئے حضور کی موجودگی میں کوئی اور تفسرہ کاری نہیں سکتا تھا اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے کون بولے حضور کے سامنے کوئی نہ بولا تو حضور نے خود ہی فرمایا جب یہ منظر دیکھا نا کہ ابو بکر ہٹ گئے اور مولا علی کو جگہ دی تو کیا انداز ہے کیا بات کرنے کا طریقہ ہے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں حضرت علی کو جب حضرت ابو بکر نے بیچ میں بٹھا لیا تو کریم فرمانے لگے لوگو عزت والے ہی دوسرے کی عزت پہچانا کرتے ہیں یہ عزت والے ہیں جو ایک دوسرے کی عزتیں پہچانا کرتے ہیں کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے صاحب عزت ہی عزت دے بھر سمجھ لو اگر ابو بکر کی عزت کروگے تو صاحب عزت ہو اگر حضرت عمر کا حیاء کروگے تو صاحب حیاء ہو اگر حضرت عثمانے غنی کی قدر کروگے تو قدر والے ہو اور اگر علی علی کروگے تو پھر کامل ایمان والے ہو یہ سمجھ لیں اپنی زندگی میں کبھی بھی ہم ان چکروں میں ویسے بھی آپ سے ایک بات ارز کرنی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے سیابہ ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو کہ اللہ ہدایت دے گا ہمیں غزور نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کے ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں تم اگر دونوں کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ ہی نہیں آئے گی ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی اہلِ بیعت کا عصوہ اپنانا تھا یاد رکھیں سیابہ ہدایت کے ستارے اہلِ بیعت کا طریقہ اپنانے کا حضور نے ہم نے تو سیابہ اور اہلِ بیعت سے سیکھنا تھا جس نے جس سے سیکھنا ہونا وہ سیکھا کرتا ہے اس کی ڈگرییاں نہیں چیک کرتا ایسا کبھی ہوئے کہ ٹیچر آئے اردو کا کلاس کے اندر سبق پڑھانے اور وہاں کے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹ سے کہے کہ کتابیں نکال لو تو ایک بچہ اٹھکے کہے استاج جی پہلے ڈگری دکھائیں ادب ہے کہ بیعت بھی ہو کے پہلے بتائیں آپ نے امی کے بعد ایم ایڈ کیا کے نہیں کیا آپ نے امی کے بعد بیعت کیا کے نہیں کیا پہلے ڈگری دکھائیں اوہ بھائی وہ کہتے ہیں جو نلائق شگیرد ہوتے ہیں وہ ڈگرییاں پوچھتے جو لائق ہوتے ہیں فڈا فڈ کتاب نکالتے وہ ڈگرییاں نہیں پوچھتے یہ بیعت بھی ہے ہمارا کیا کام ہے ہم ان کے مشاجرات میں جائیں ادھر ادھر گھومیں ہم تو حضرت صدیق سے صداقہ سیکھیں گے فاروق عاظم سے عدالت سیکھیں گے عثمانِ غنی سے حیاء سیکھیں گے ہم حضرتِ سیدنا مولا علی شہرِ خدا سے شجاعت سیکھیں گے امامِ حسن سے قربانی دے کے مسلمانوں کو ملانا سیکھیں گے اور امامِ حسین سے صبر سیکھیں گے استقامت سیکھیں گے اور شہادت کا طریقہ سیکھیں گے ہم تو سیکھیں گے جو ہماری ذمت آرہی ہے